اچھا بائی گائے کے کاروبار میں کیسے پارٹنرشپ کریں میں پچھلے سال پاکستان گیا تھا اور ایک گائے خریدی ایک دوست کو کہا کہ تم اس کو پالو یہاں تک بات سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کے گائے خریدی محترم نے دوست سے کہا یہ بہت زیادہ بزنس ہو رہا ہے اس لئے خوب سمجھیں اس کو اچھی طرح سے اس میں بہت ناجائز کام ہو رہے ہیں گائے کے کاروبار میں خوب سمجھیں گائے خریدی دوست سے کہا یہ پالو تم اس کو یہاں تک سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ جب میں اگلی دفعہ پاکستان آؤں گا تو اس کو بیچیں گے یہ گائے پالو یہ بڑی ہو جائے گی پاکستان آؤں گا اس کو بیچیں گے جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے کیا یہ سود میں آتا ہے قصور حسین سعودی عرب سے نہیں یہ سود میں نہیں آتا لیکن یہ معاملہ میں ایک چیز ضروری ہے دیکھیں گائے جب آپ نے خریدی تو گائے کے مالک آپ ہیں جس بندے کو آپ نے پالنے کے لیے دی تو اتنے عرصے جب وہ پالے گا تو یا تو آپ اس سے کہیں کہ یہ پالنا تمہارا فری میں ہوگا یہ تمہاری طرف سے گریبی ہے ٹھیک ہے نا اس کا تمہیں کوئی کمیشن نہیں ملے گا اس کو پالو تو بھی ٹھیک ہے اگر وہ اس گریبی کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہتا ہے فی سبیر اللہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اس کو میں پالوں گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور اگر وہ فی سبیر اللہ اس کے لیے ایگری نہیں ہوتا تو میں تمہیں بخائدہ الگ سے کمیشن دوں گا اس کا ہر مہینہ وہ کمیشن الگ ہوگا کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچڑا بڑا ہو اور مر جائے وہ جب مر جائے گا تو اس کا تو نقصان ہو گیا نا اس نے جو ایک سال پالا ہے اس کو پالنے کی عجرت تو ملنی چاہیے تو اس لیے پالنے کی عجرت پہلے سے تیار کریں جب آپ نے عجرت تیار کر دی پالنے کی ہر مہینے سو روپے دو سو روپے ایک ہزار دو ہزار جو بھی ہے وہ بے شک عجرت اس وقت اس کو نہ دیں آپ جیسے آپ نے کہا ایک سال پالو اور ایک سال کی عجرت بارہ ہزار ہے اور آپ نے کہا جب یہ بکے گا تو وہ بارہ ہزار پہلے اس میں سے اپنے کاٹ لینا جو پالنے کی عجرت ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بارہ ہزار اس وقت لے لینا اور اگر وہ ایک سال بعد جانور مر گیا تو پھر آپ کو اپنی جیب سے بارہ ہزار دینے پڑیں گے ایک کام تو یہ ہے دوسرا کام یہ کہ یہ بھی تیار کرنا پڑے گا کہ اس کی جو کھلائی پلائی ہوگی یہ خدرو گھاس سے ہوگی یعنی کھیت میں چرے گا یہ اور آپ چرائیں گے اس کو یا گھاس خرید کے کھلائیں گے اگر وہ خرید کے کھلائے گا تو اس گھاس کے پیسے آپ کے ذمہ ہیں جس کی گائے ہیں کیونکہ جو مالک ہوتا ہے نا جتنے بھی خرچیں ہیں ذمہ داریاں ہیں مالک کے اوپر ہی آتی ہیں مالی ذمہ داریاں تو گائے میں آپ نے اس کو یہ بولنا ہے کہ بھائی جان یہ گائے کو جب آپ کھلائیں گے تو کھلائی بھی میرے ذمہ ہے تو یہ کھلائی بھی کاؤنٹ کرتے چلے جائیں ایک سال کے بعد اس کھلائی کا خرچہ بھی اس کے پروفٹ سے پہلے نکالا جائے گا اور اگر گائے ایک سال کے بعد مر گئی اور پروفٹ نہ ہوا تو پھر اپنی جیب سے وہ کھلائی کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھلائی بھی اس کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے کھلائی کے پیسے جو گائے پال رہا ہے اس کے ذمہ ڈالنا درست نہیں ہے سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ تیسرا پھر یہ کہ جب وہ مارکیٹ میں بیچے گا تو جو پروفٹ ہوگا آدھ آدھا کر لیں گے یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی گھنا نہیں ہے تو ان شرطوں کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے جو میں نے آپ کو بتائیں اور اگر یہ شرط بے شک وہ تھوڑی عجرت رکھ لیں آپ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چونکہ کھلائی کے پیسے بھی اپنی جیب سے بھر لیے اور الگ سے آپ اس کو پالنے کی عجرت بھی دے رہے ہیں تو پھر پروفٹ میں اس کا جو ریشو ہے وہ کم کر دیں آپ کہیں بھائی اب جب جانور تم بیچو گے تو پچاس فیصد جو پروفٹ ہوگا پچاس فیصد تمہارا پچاس فیصد میرا ایسا نہیں ہے بلکہ پچیس فیصد تمہارا ہوگا پچھتر فیصد میرا ہوگا کیونکہ میں تمہیں پالنے کی الگ سے عجرت بھی دے چکا ہوں اور کھلائی کے الگ سے پیسے بھی دے چکا ہوں تو میرا خرچہ بہت زیادہ ہوا ہے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں اور پھر بولیں کہ جب یہ بکے گا تو جتنے کا بکے گا اس میں پچیس فیصد تمہارے اس کو پروفٹ نہیں کہیں گے سوری جتنے کا بکے گا اس میں پچیس فیصد تمہارے پچھتر فیصد میرا ہے تو اس طرح سے آپ مل جل کے کوئی بھی ایڈجس کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نئی بھائی کھلائی پلائی دونوں کے ذمہ برابر ہو یعنی جتنے پیسے وہ کھلائے گا ہم اس کو جب گائے بکے گی تو اس کے پروفٹ سے آدھا کریں گے یعنی آدھے پیسے اس کے کٹیں گے آدھے کھلائی کے میرے کٹیں گے تو پھر آپ آدھی گائے کا اس کو مالک بنا دیں آپ جب آپ گائے خریدیں اس سے بولیں کہ یہ آدھی گائے تمہاری ہو گئی ہے سچی مچی کی آدھی میں نے تمہیں گفٹ کر دی ہے اب یہ جب آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے تو اب جو ہے نا میں تمہیں اس کو پالنے کے الگ سے پیسے بھی نہیں دوں گا اگر وہ اس پہ ایگری ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو جو کھلا ہوگے تو خرچہ بھی ہم دونوں پہ برابر برابر ڈیوائیڈ ہوگا پھر جب اس کو آپ بیچو گے تو جتنا پروفٹ ہوگا آدھا میرا آدھا تمہارا ہوگا پھر یہ جائز ہو جائے گا معاملہ آدھا آدھی گائے اگر فریمیں نہیں دے سکتے اس کو تو آدھی گائے اس کو بیچی بھی جا سکتی ہے کیا اسلامی کارٹون دیکھ سکتے ہیں مولانا علیہ السقادری نے کچھ سبق آموز کارٹون بنائے ہیں جیسے عبدالباری وغیرہ کیا اس طرح کے سبق آموز اور اسلامی کارٹون دیکھنا شرن جائز ہے زہیر احمد لاہور سے بھائی کارٹون میں اگر کوئی بے حیائی نہ ہو اور بدتمیزی نہ سکھائی جا رہی ہو تو آج کل کارٹون ایسے ہیں جن کو دیکھ کے بچے بدتمیز بن جاتے ہیں مہواب سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتے وہی نا جیب جیب جیسے چوہ بلی کے کارٹون میں جیب جیب حرکت نہیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں تو بچے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں تو اگر واقعی ایسے کارٹون ہیں بچوں کو اچھے میسج دیا جا رہا ہے اسے اور اببہ اممہ کو تمیز احترام سکھائی جا رہی ہے اببہ اممہ کی اور شرک بھی نہیں ہے اس میں اور کوئی بہیائی نہیں ہے تو اچھی بات ہے صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں خیر پروموٹ ہوتی ہے موسیقی